ہاتھ و سامائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پدیش الہاباس تو سامائن آپ جیسا کی جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک باطل ایک فرقہ ہے ان کا باطل عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علمِ غیب تھا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا وہ سب اللہ نے بتا دیا تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علمِ غیب کی پاور ان کے پاس آگئی عطائی علمِ غیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا ان کا یہ باطل عقیدہ ہے جس کا رد انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے جو یہ حدیثیں آپ کے سامنے کرنے والے ہیں آئے شٹارٹ کرتے ہیں زہر نے بیان کیا کہا ہم سے سلیمان طائمی نے بیان کیا ان سے انصر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری سنت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا مجھ سے عمرو بن خالد نے بیان کیا ہم سے زہر بن معاویہ نے بیان کیا ان سے سلیمان طائمی نے اور ان سے حضرت انصر بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو معلوم کرے کہ ابو جہل کا کیا حشر ہوا حضرت ابن مصود رضی اللہ عنہ حقیقت حال معلوم کرنے آئے تو دیکھا کہ افرا کے بیٹوں ماز اور مععوض رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا ہے اور اس کا جسم تھنڈا پڑا ہے انہوں نے دریافت کیا کیا تو ہی ابو جہل ہے حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضرت ابن مصود رضی اللہ عنہ نے اس کی داڑی پکڑی ابو جہل نے کہا کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے جسے تم نے آج قتل کر ڈالا ہے یا اس نے یہ کہا کہ کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے جسے اس کی قوم نے قتل کر ڈالا ہے احمد بن یونس نے اپنی روایت میں انتہ آبا جہل کے الفاظ بیان کی ہے یعنی انہوں نے یہ پوچھا کیا تو ہی ابو جہل ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار نو سو باسٹ نعرے تکبیر اللہ اکبر الحمدللہ جو باطل عقیدہ تھا اس کا مو کالا ہو گیا کیوں کیونکہ جو باطل جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب تھا اور اللہ کے نبی سب کچھ جانتے تھے اپنے پیٹ پیچھے کا بھی علم غیب تھا دیوار کے پیچھے کا بھی علم غیب تھا اور یہ جو حدیث ہے اس سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ معلوم کرو کہ اس کا کیا ہوا اس کا مطلب ابو جہل کا کیا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر عطائی علم غیب ہوتا تو اللہ کے نبی دوسروں سے کہہ کے لئے کہتے ہیں کہ معلوم کرو اس کے بارے میں پوچھو جا کے اس کے بارے میں پتہ لگاؤ نہیں تو جو بیدتی لوگ ہیں ان کا جو یہ عقیدہ ہے وہ باطل ثابت ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا دوسروں سے کہ کوئی ہے جس کو معلوم ہو ابو جہل کا کیا ہوا معلوم کرو ابو جہل کا کیا ہوا تو گویا اسے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطائی وہ نہیں تھا تو یہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت اہل حدیث کا کہ جو علم غیب ہے وہ ایک پاور ہے جو صرف اللہ سبحانو تعالیٰ کو ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے پسندیدہ میں سے رسولوں میں سے چنتا ہے اور اس کو جو بعض باتیں ہوتی ہیں غیب کی ان کی جو اطلاع ہوتی ہے خبر ہوتی ہے وہ عطا کر دیتا ہے تو الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب نہیں تھا یہ ذاتی علم غیب اور یہ عطائی علم غیب اس کے کھیل میں جو لوگوں کو بے کوب بنایا گیا ہے آپ لوگ اس سے توبہ کریں اپنے دماغ کا استعمال کریں دماغ کی بطی کو آن کریں اور واپس آ جائیں اہل سنت کے عقیدے پہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ